بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں صحیح بخاری کتاب کے آج چوتے باب کتاب بزو کے بیان سے حدیث نمبر 227 لے کر حاضر ہوں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکیں اور احدیث کے مطالقوں بھی مکمل کر سکیں چلے آئیں حدیث نمبر 227 سے مستفید ہوتے ہیں ہم سے محمد ابن المستہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یحیہ نے حشام کے واسطے سے بیان کیا ان سے فاطمہ نیاسمہ کے واسطے سے وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارس کی کہ یا رسول اللہ فرمائیے ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے میں حیز آ جائے تو وہ کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچے پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے دھو ڈالے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے حدیث نمبر 228 ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا مجھ سے ابو معاویہ نے کہا ہم سے حشام بن عوروہ نے اپنے باپ عوروہ کے واسطے سے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکل کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بماری ہے اس لئے میں پاک نہیں رہتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ ایک رگ کا خون ہے حیض نہیں تو جب تجھے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو ڈال پھر نماز پڑھ حشام کہتے ہیں کہ میرے باپ عوروہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لئے وضو کر یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے حدیث نمبر دو سو نتیس ہم سے عبداللہ نے بیان کیا کہا مجھے عبداللہ ابن مبارک نے خبر دی کہا مجھے عمر بن محمون الجزری نے بتایا وہ سلمان من یسار سے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کپڑے سے جنابت کو دھوتی تھی پھر اس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے تشریف لے جاتے اور پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میں ہوتے تھے جزا کرلا جزا کرلا